ہی بھی جانے سے خطرہ نہیں انہیں اللہ کا کرم ہے قرائے نکل گئے آپ نے ہوتوں سے بھی نوازا نوٹوں سے بھی نوازا سب کو سلامت ہے بس آپ نے دیکھا بھی ناروں کی گوج میں گجرات کی سرزمین سے بہت عظیم آنے والا خطیب خطیب ہندوستان حضرت لامہ شاہ مفتی واصف رضا صاحب قبلہ وحی پر شہن شاہ ترنر بلبل باقی مدینہ بائی شریف اختر صاحب قبلہ اور بھی تمام تر علمہ حضرات حضرت لامہ مولانا خالد القادری صاحب قبلہ یہ تمام تر علمہ مبر رسول پر موجود تیزی کے ساتھ ایک شیر سماعت کر لیں کہ مشینی دور ہے مشینی دور ہے ہر شئے بسد رفتار چلتے جہاں زورتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتے مگر سائن سہرہ ہے فقیروں کی سواری پر یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتے مگر سائن سہرہ ہے فقیروں کی سواری پر یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے میرے حضر فقاری صاحب ابھی خاموش رہے ان کے میار کا چیر میں اور پڑتا نہ تو سستا نہ تو مہگا نگینہ کام کرتا ہے فقط عشق شہنشاہ ہے مدینہ کام کرتا ہے دلہنے آدھ بھی سسرال میں اپنے مہگتی ہیں رسول اللہ کا ابھی پسینہ کام کرتا ہے دلہنے آدھ بھی سسرال میں اپنے مہگتی ہیں لوگ ڈان میں آپ نے دیکھا سوا دو سو ملکوں کے بڑے بڑے کالیجن سکول وغیرہ لوگ رہے ہیں نہ تو سستا نہ تو مہگا نگینہ کام کرتا ہے فقط عشق شہنشاہ ہے مدینہ کام کرتا ہے دلہنے آدھ بھی سسرال میں اپنے مہگتی ہیں رسول اللہ کا بھی پسینہ کام کرتا ہے تمہارے مکتبوں میں دنیا والوں لگ گئے تالے تمہارے مکتبوں میں دنیا والوں لگ گئے تالے نبی کا علم تو سینہ پسینہ کام کرتا ہے تمہارے مکتبوں میں دنیا والوں لگ گئے تالے اب آئیے حضرات ایک لمبی فیرست اور بہت جلد گزرات کی بہت ہی مقبول اور بہت ہی مشہور آواز خطاوت کی دنیا کا بیتاج بادشاہ انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ تک پہنچیں گے میں بڑے عدب کے ساتھ اب خطیب اہل سنت ناشرے مسلکِ عالی حضرت حضرت علامہ مولانا نعمان رضا صاحب قبلہ کو آواز دیتا ہوں وقت ان کا ہے دس یا پندرہ منٹ کا میں جانتا ہوں دس پندرہ منٹ میں کوئی تقریق ہو نہیں پاتی ہے لیکن ذات بولنے والی ہو تو اس کے لیے یہ وقت بھی بہت ہوتا ہے یقین نہیں آتا تو ملاقات کریں